نمشکار میں سنیتا کتھا منتھن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا منتھن میں آس سنیے آشرپورنہ دیوی جی کا اپنیاس لیلا چرنطن کا نوہا ادھیا ہے اس کی پہلے کے ادھیا ہے آپ کو ہماری پریلیس سے مل جائیں گے لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا دراصل میں اپنے پتا جی کے بدل جانے سے ناکی بل بیچین اور حیران رہ گئی تھیں بلکہ ٹوٹ بھی گئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں شاید اس طرح کی گھٹنا پہلے کہیں نہیں گھٹی ہے لیکن دیرے دیرے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ سب ہی بدل جاتے ہیں یا بدل سکتے ہیں آکاش اور پتال تک بدل سکتے ہیں میں خود اپنی ماں کے بارے میں بتا سکتی ہوں ماں کا پرانا صبح پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے اور وہ اچانک ایک نئے روپ میں دکھنے لگی ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ماں جان بجھ کے خود اپنے کو توڑ مڑوڑ کر کسی دوسرے آکار میں ڈھل جانا چاہتی ہے اس کے پیچھے اس کا ہہاکار نہیں ایک جبردست ودرو ہو ہے اور وہ جیسے کسی پرتی ہنسہ میں فوٹ پڑنا چاہتا ہے لیکن بوہ بوہ کیا بتانا چاہتی ہے جو بوہ اپنے آنند اور انلاد میں سب کے اوپر اپنے سنے کی بارش کرتی فیر رہی تھی وہی مجھے اپنی آنکھوں سے کہیں دھمکا تو نہیں رہی تھی وہی بوہ اپنے سوارت کے معاملے میں اس قدر بے شرم ہو کر اپنی دلیل پیش کرتی ہوئی جرہ بھی نہیں جج کی اس کی اس بہہودگی پر تو اس کے نئے نئے پتی مہادیو کو سر نیچے کر کے بیٹھ جانا پڑا اور تو بھی جو ہوا ٹھیک ہوا ماں نے ایک دم دو ٹک فیصلہ سنا دیا حالانکہ میں ماں کی باتوں سے تھوڑی سی شرمندہ بھی ہوئی تھی کہ آشین ڈاکٹر نے ماں کو وشیہ ہی کٹل سمجھ لیا ہوگا بوہ نے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا ہوگا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ماں نے جو کچھ کیا وہی اچیت تھا گھر کا حصہ میں کرائے پر چڑھا دوں گی تمہاری اپتی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی اور دوسری طرف تمہارا مو بند رکھنے کے لئے کرائے کی عادی رقم میں تمہارے پاس منیارڈر دوارہ بھیجوا دوں گی جس پر تمہارا حق بنتا ہے اسے لے کر کیسی کیسی باتیں اور گھاتے ہوں کچھ دن پہلے تک تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور اب میں یہ سب سمجھ پاتی ہوں یہ سروناش نہیں تو اور کیا ہے کیا میں سچ مجھ بدل گئی ہوں آگے کیا ہوگا کیا نقشتر بھی کبھی بدل جا سکتا ہے ارے باپ تو پھر میں کیا کروں گی ہو سکتا ہے میں بدلتا جا رہا ہے اور تب ہی شاید پچھلے کئی دنوں سے یہاں نہیں آ رہا ہے کیوں میں یہ سب سوچی رہی تھی کہ تب ہی نقشتر آیا آتے ہی اس نے پوچھ لیا پتا ہے میں اتنے دن سے تُس سے ملنے کیوں نہیں آ پایا میں نے گستے سے کہا مجھے کیا پتا انگلیوں پر دن گنت مجھے تھوڑے نہ آتا ہے اس نے کہا ارے اچانک نانی کی بیماری کی خبر سن کر ماں رونے دھونے لگی تب ہی ماں کو آسنسو چھوڑ کر آنا پڑا میں تو وہیں رک نہیں سکتا تھا ماما نے کہا تھا کہ تُو جا میں کچھ دنوں بعد تیری ماں کو پہنچا دوں گا میں نے تھوڑی بھلمان سے دکھاتے ہوئے کہا کیا ہوا تھا نانی جی کو ارے بوڑے پرانے لوگوں کو جو کچھ ہوتا ہے سو ترہ کی ملی جلی بیماریاں اور کیا کھیڑ تو اپنی رام کہانی سنا کوئی نئی خبر ہماری اور کیا خبر ہوگی بوڑا آئی تھی چلی گئی ارے بوڑا کہ آنا جانا تو دیکھتا ہی رہا ہوں اور پھر تمہارے ساتھ کہہ کر نقشتر نے گھڑی بھر کے چپی بات پھر کہا تیری بوڑا تو اب اگدم سے بدل گئی ہے کیا لگتا ہی نہیں اس دنیا جہان کے ایسا لگتا ہے مانو اچانک اس کی عمر بیس سال بڑھ گئی ہے کیا لٹکے جھٹکے ہیں سچ مچ ایک گھر والی کے رقمے اس کا شروع سے ہی ایسا لگ روبر اتوار رہا ہے ارے نہیں نہیں وہ ایک دم بدل گئی ہے بری طرح بدل گئی گاڑی پر بیٹھتے سمیں تو مجھے جیسے پہچان ہی نہیں پائی پھر جب مجھ پر دوبارہ نجھ پڑی تو بولی ارے تم نقشت رو نا ہاں میں یہاں کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی تھی کبھی دیکھا نہیں ٹھیک ہو نا حالانکہ میں نے کتنی بار دیکھا تھا بوہ اور فوفہ دونوں کئی بار گھر سے نکل رہے ہیں یا گھر جا رہے ہیں ہاتھوں میں پیکٹ بیگ یا جھولا لیے تب تو کبھی نہیں کہا ادھر میری دادی یہی سوسری ہے کہ خوکم اس سے بھیٹ کرنے ضرور آئے گی بعد میں ہتے لی نہ جا کر بولی ٹھیک ہے نہیں آئی تو کوئی بات نہیں لیکن گاڑی پر بیٹھ کر کھڑکی سے مور نکال کر کیا بولی پتا ہے بولی یہاں تم جیسے لڑکے یہ نہیں جانتے کہ جان پیچان اور مل مروبت کیا چیز ہے اب تو میں چلی جا رہی ہیں آرے یہ فوفہ جی بھی ساتھ ہیں انہیں پرنام کرنے کے لیے تو آنا چھے ہی تھا ان کے گھر میں یہ سب خوب چلتا ہے بڑے بجرگو اور گروہ کے پرتی آدربھاو کیسے دکھایا جاتا ہے اس کی سیکھ دی جاتی ہے اور یہاں تمہیں کیا بتا اپنا ہی دیور ایک بار آتے جاتے نہیں مل کر گیا آخر ان سب سیکھ کی جروت تو ہوگی کوئی اور یہ ہے کہہ کر اپنا چہرہ گمالیا کون کہے گا بھلا کہ یہ وہی بوا ہے پہلے والی جو کہا کرتی تھی اوہ نقشتر تو جرا پتا لگا کر تو دیکھ کہ پش پشری کے اگلے شکروار میں سے کونسی فلم لگنے والی ہے وہی پرانی والی چلے گی اوہ نقشتر تیرے سکول کے پاس والے نکڑ پر کیا جوڑ دا چنہچور ملتا ہے تو لا نہیں سکتا ارے اوہ نقشتر اپنے خل کے پاس والی لانڈری سے نہیں دھولتی ہے اگدم گوبر تھاپ کر بھیجوا دیتا ہے وہی بوا شادی کے کیونچ دینوں بعد محلے کے لڑکوں کو میل مروت کا پاٹ پڑھانے آئی تھی اور جہاں ساری عمر پلی بڑی اسے سب یہ گھر وہے کہہ رہی تھی میں منی من یہی سمجھ رہی تھی کہ شادی ہو جانے کے بعد اسے کوئی ریاست مل گئی ہے شادی وادی ہو جانے کے بعد کہ ایسا ہی لگتا ہے کون جانے اچانک رکشتر نے پوچھا موسا جی کہاں ہے کیا وہی یادرہ پوری کر واپس نہیں لوٹے میں نے گصے میں بھر کر اتر دی کیا اتنی جلدی لوٹ آنے کی بات تھی اور واپس آئے بھی تو کیا دوبارہ گھر آئیں گے اس کا چہرہ مرچھا گیا اس نے پوچھا کیا سج مجھ گھر نہیں لوٹیں گے سنیاسی ہو جانے کے بعد کیا کوئی گھر لوٹتا ہے میں نے کہا نقشتر کی اداسی اور بھی گیر آ گئی اس نے کہا دیکھو دراصل وہ اس طرح کی سنیاسی تو ہے نہیں یعنی جس ارت میں سنیاسی ہوتے ہیں میں سمجھ گئی کہ دراصل کیا کہنا چاہ رہا تھا لیکن تو بھی میں نے اس سے پوچھا جس ارت میں یعنی کس ارت میں بتاؤ تو تمہارا مطلب کیا ہے نقشتر نے چھوٹتے ہی اپنی مان کی بات کہہ دی ارے یہی تیاغی ویہی بن کر کند مول اور فل کھانا دودھ پینا اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے نقشتر کبھی کبھی ٹھیک ویسی ہی بات کرتا ہے جیسے میرے من میں اٹھتی ہے میں بھی ایسا ہی سوچتی رہی تھی تب سے جب سے پتاجی اس چکر کے دفتر میں آنے جانے لگے تھے اس کا مطلب یہ ہے تھا کہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں بھی اس مکند گنج کے آنند لہری کے ساتھ کسی طرح پر تو کسی جگہ ایک جیسا سوچ رہے تھے ہماری ساری شردہ اور سمان آشا وشوہ سارے تیاغ آدرش ان کے ہاتھوں رہن پڑے تھے اور اگر اس کرم کو اُلڑ دیا جائے تو ہوا میں کوئی تالمیل نہیں دیکھ پڑا نقشتر اور میں اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے گھر کے سامنے لگی ریلنگ پر پاؤں چھلا کر بیٹھے رہتے ہیں دادا جی کے جمانے کے بنے اس گھر کے سامنے اس سمیے کے پیٹن کے مطابق لال سیمنٹ سے بنی پٹری نومہ بینچ ہے یہ محلے بھر کے لڑکوں کی بیٹھ کی ہے جیسی ہے ویسے یہ لڑکے آوارہ یا اچکی نہیں ہیں یہ سکول کالیجوں میں پڑھتے ہیں اگر یہ کھالی پڑی ہی تو راستے کی بھکاری بھی اس پر گھڑی بھر بیٹھ کر سستہ لیتے ہیں پیری والے یا رہیڑی والے بھی کبھی کبھر یہاں رکھ کر اپنا پسینہ سکھا لیتے ہیں یا تک کہ گلی محلے کے کتے بھی اس کے آس پاس بیٹھ کر رات بی رات سوئے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہاں بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ارے کوئی بات نہیں کہہ کر دھول ماتی جھاڑ کر ہم لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہ جگہ سچ مچ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے صبح ہم صویرے ہماری نوکرانی چمپا مائی اس پٹری پر بالٹی بھر کر پانی ڈال کر جھاڑو پھر جاتی ہے لیکن وہ صفائی زیادہ دیر تک ٹکی نہیں رہتی بیٹھنے کے سمیں دھول جھڑ کر ہی بیٹھنا پڑتے ہیں جو بھی ہو جیسے بھی ہو ہم وہی جا بیٹھتے ہیں بات یہ نہیں کہ یہاں بیچپن سے بیٹھتے آئے ہیں بلکہ یہاں بیٹھنا کم و بیش سرکشت لگتا ہے اس لئے بھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی لڑکی کہیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے دیکھ کر بلک کس آدمی کی نجر تریچھی نہیں ہوگی اور یہاں ایک دم صدرت راستے پر ہجاروں آنے جانے والوں کے سامنے بیٹھے اڈہ جمائے رہتے ہیں بھلا اس میں کسی کو کیا شخص اندھی ہوگا تب ہی چھت پر جا کر باتیں کرنے کا سہس نہیں ہوتا اڈہ جماتے ہوئے ہماری اس بیٹھ میں ٹونگتے رہنے کے لئے بھی کئی چیزیں رہا کرتی تھی چنہ چون، جھال، مڑی، منفلی اور چنے کے دانے دونوں طرف سے مو چلنے پر یہ سارے درشے اور بھی نرامش لگتا ہے ایسا میرا ماننا ہے یہ ساری باتیں میں ابھی ابھی سوچ کر کہہ رہی ہوں حالانکہ ایسا تو ہم شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں اور اس بیٹھ کی میں بھائیہ شامل نہ ہو ایسا نہیں تھا لیکن تب ایسی پرستیتی نہیں تھی لیکن کیا ہماری استیتی پہلے جیسی ہے کیا یہ وہی بے وجہ پلک بھرنے والی بیار ہے جس میں ترتے رہنے ہیں نہیں وہی بیار تو سچ مچ کہیں پھو گئی لیکن ایک بات جرور ہے کہ اس نکھا کو دیکھتے ہی جی اور جان کو بھاری کرنے والی ہوا کا دبا پتہ نہیں کہاں چھومنطر ہو جاتا ہے میں خود یہ محسوس کرنے لگتی ہوں کہ میرا چہرہ جیسے کھل اٹھا ہے میں اس خوشی کو اس اجازت کو دبانے کی بھر سک کوشش بھی کرتی ہوں لیکن انہیں روک یا دبا بانت سمبھو نہیں ہوتا منفلی کے چھل کے توڑتا توڑتا سانند دابی پتہ نہیں کہیں رہ جاتے ہیں آسن سول سے لوٹتے ہوئے ہاورہ اسٹیشن پر اترتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دو بنداز قسم کے لڑکوں کے ساتھ تیجی سے گجر رہے ہیں مجھے لگا کہ مجھ پر ان کی نیجر پڑی لیکن پھر انہوں نے مجھے نہ دیکھنے کا بہانہ کیا میں نے یہی جتا دیا کہ جیسے میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں مجھے یہی جان پڑا کہ بھائیہ نے جو کچھ کیا ہے وہی اس کے لئے صبح بھی گیا لیکن جیسا کی میرا صبح بھی گیا میں نے اسے پہنچتے ہوئے پوچھا نکھا تو بھی آج کل بڑے داؤں پیس سیکھی ہے بھائیہ نے تجھے نہ دیکھتے ہوئے بھی تجھے نہ دیکھنے کا بہانہ کیا کیا اس نے کبھی اس طرح کا ناٹک کیا ہے لیکن تو نے تو اسے نہ دیکھنے کی نوٹنکی دکھا دینا اور لپک کر چلا گیا واہ یعنی تو اب ویسا نیرہ پہلے جیسا تو بدل گیا ہے اس نے چھوٹتے ہی کہا ایسا نہیں ہے میں کبھی نہیں بدل سکتا پوری جندگی نہیں بدل سکتا تو دیکھ لینا میں نے حیرانی سے پوچھا جندگی بھائی تو کیا کیا کرے گا کیا کہا کر جیے گا مرے گا میں تھوڑے نہ دیکھنے ہوں گی اچھا تو نہیں آئے گی تو پھر دوسرا کون آئے گا کہہ کر اچانک اس نے ایک دم سے دبی جبان میں کہا ارے ماں ماؤں لگتا ہے تیرے اسی ڈاکٹر کاکا کی گاڑی ادھر آ رہی ہے تو اسے میرا کاکا بتا رہا ہے میں نہ تو میرے چاچے ہیں نہ میرے تاؤں ٹھیک ہے وہ تیرا کوئی نہیں ہے نہیں میری بلا سے میں تو فوٹ رہا ہوں یہاں سے کیوں تو کیوں فوٹے گا یہاں سے ڈاکٹر یہاں کر تیری جبان کاٹ لے گا کیا چپٹا پڑا رہا ہے اچانک پلو جھڑ کر چلے جانا کیا بڑچی بات ہے پتہ نہیں اسے دیکھتے ہی میری پریشانی کیوں بڑھ جاتی ہے اصل میں وہ جروت سے زیادہ سمارٹ ہے اور یہاں کہہ کر وہاں اپنے گھر کی طرف الٹے پاؤں پھا میں وہیں بیٹھی رہی جس کی تس اور منفلی کے چھلکے اتارنے میں کچھ زیادہ ہی تیلین ہو گئی گاڑی دھیمی رفتار سے میرے گھر کے سامنے آ کر روک گئی آشین ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا یہاں بیٹھ کر تو منفلی ٹنگ رہی ہے لگتا ہے گھر میں ماں منفلی کھانے کی منائی کر رکھئے میں نے ان کی کسی بات کا اتر نہیں دیا میں نے کہا یہی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اب تو گھر کے اندر چلوگی پہلے بھی اس آدمی کو پسند نہ کرنے کے باوجود اس دن کے بعد ان پر مجھے تھوڑی سی دیان لے گی تب ہی مجھے ان کا یہ کہنا جان بچھ کر کچھ کوشش بھری چیلاکی سے بھرپور جانا پڑا اس لئے میں اٹھ کھڑی ہوں اور بولی ٹھیک ہے چلی ارے میں نے آ کر کھاما کھام تمہیں تنگ کیا نہیں دانے تو کبکہ ختم ہو رہے تھے میں تو چھلکے جبا رہی تھی آشین ڈاکٹر ہنس پڑے اس کے بعد گھر میں دا کے لئے تو بولے تمہاری ماں کھاں ہیں یہیں ہوں گی کہیں او ماں تم کہاں ہوں میں نے پکارا ماں دو تلے سے نیچے اتر آئی سیڑیوں کے سامنے وہ اچانک تھم گئی ارے آپ اچانک اس گریب بھر میں میرا سو بھاگیا ڈاکٹر نے کچھ دیر تک میری ماں کی طرف دیکھا بلکہ کچھ دیر آپ الگ دشتری سے دیکھتے رہے ایسا لگا کہ ماں کو حساب لگا رہے ہیں اور ٹھیک اس سامنے مجھے جان پڑا کہ میری ماں سچ مچ کتنی سندر ہے ساتھی یہ بھی جان پڑا کہ پیار پرگیا پرما کے مقابلے تو بہت سندر ہیں حالانکہ ان سب باتوں کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میرے من میں جب یہ بات آگئی تو کیا کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر نے کہا سب بھاگیا ہے یا دربا گیا ہے یا آپ ہی نیچار کیجئے گا میں تو ویسے ہی ایک عجیب سی حالت میں آیا ہوں بھگنے دودھ کی بھومی کا میں ماں تھوڑا گھبرا گئے اس کی آواج کام پٹی بات کیا ہے ڈاکٹر نے چھوٹتے ہی کہا اریا پریشان مت ہوئی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دراصل میں نے آتے ہی ٹھیک سے اپنی بات نہیں رکھی میں آپ کو ایک خبر دینے کے لیے آیا تھا پربوپاد جی اور ان کے سمپردائی کی بھارت یادرہ کے بعد کل ایک ساتھ یہ لوٹنے کی بات تھی لیکن ایسا کچھ تھا ماں نے پوچھا ہاں تیہ تو یہی تھا کیا آپ کو پتا نہیں تھا پھر اب جو خبر ملی ہے کہ اس کے انسار تیہ پروگرام بدل گیا اب وہ سب سدل بل پونے کے آدھی چکر کندر جا پہنچے ہیں آپ کھڑے کیوں ہیں بیٹھئے نا ماں نے کہا مجھے اس میں کوئی خاص خبر تو نہیں جان پڑتی آپ کھامکہ پریشان میں ہیں اس کے بعد ماں کچھ دے چھپ رہی پھر اس نے پوچھا وہاں کیا درگا پوچھا کی کوئی دھومدام ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو ٹھیکی ہے ماں کی پہلی بات سے میں جرور چونک پڑی آشین ڈاکٹر نے کہا رہے نہیں بلکہ ٹھیک اس کے الٹا یہ ہے سب کلکتے کی جہل پہل دھومدام اور شو شراب سے دور رہنے کے لیے کیا گیا ہوگا وہاں ان ساری باتوں کا تو کوئی جھمیلہ ہی نہیں ایسا کہتے کہتے آشین ڈاکٹر سہن پر پڑے ہیں ہماری کھانے کی میچ کے سامنے پڑی کورسی کھیچ کر بیٹھ گئے ٹھیک ہی ہے مانکہ اور میں میں منہی منہ رونے لگی پتا جی جیسا کی تیتھا نہیں لوٹیں گے یہ سن کر نہیں اور میں واپس لوٹ کر اور اپنے گھر آئیں گے ایسی بھی عشان ہی تھی میرا جی یہ ہے سن کر اچھاٹ ہو گیا کہ پتا جی پوجہ آئی پوجہ آئی کہہ کر ایک دم بچوں کی طرح پاگل ہو اٹھتے تھے وہ اس محولی کی ساروجینک پوجہ پندال کے ادھیاکش بھی تھے وہی اب پوجہ کے ہائے ہنگاموں سے بچنے کے لیے کہاں جا بیٹھے ہیں